اور سبسکرائب کو لیجئے چینل کو اور نوٹفکیشن کے بیل آئیکن کو دبانا مت بولیے گا ساتھ ساتھ all کا بٹن دبا لیجئے گا تو اگر آپ لینا چاہتے ہیں 9 سے 10 یا پھر 11000 روپے کی قیمت میں ایک بیس سا فون اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو ایک بڑی بیٹری ملے ایک فول ایج ڈی ڈسپلی ملے اور ایک زبردست پروسیسر والا فون ملے جس میں آپ لوگوں کو ایک اچھا کیمرہ پرفومنس بھی ملے جس میں آپ گیمنگ کر پائیں اور ڈیلی یوسز بھی کر پائیں تو اگر آپ ایک فون ایسا لینا چاہتے ہیں اور آپ کا بجٹ ہے 9 سے 10 اور 11000 روپے کے بیچ میں تو آپ ایک بیسٹ فون لے سکتے ہیں اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو تاپ 3 بیسٹ فون بتانے والا ہوں اور یہ تین فون جو ہیں ہوں گے کچھ تھوڑے سے پرانے ہوں گے اور کچھ نئے ہوں گے تو چلیے دوستو اس ویڈیو کو جلدی سے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم لوگ بات کریں گے یہاں پر اپنے تیسرے فون سے تیسرے فون کی بات کریں تو میں بات کروں گے یہاں پر ریڈ می کا نوٹ 7 پرو جو کی ایک بہت اچھا فون آتا ہے ریڈ می کے طرف سے نکل کر اور اس میں آپ لوگوں کو بہت اچھی سپیکس دیکھنے کو ملتی ہے اگر اس فون کی بات کریں تو اس میں آپ لوگوں کو ایک اچھا دمدار پروسیسر مل جاتا ہے اور ساتھ ساتھ یہاں پر آپ لوگوں کو ایک اچھی ڈسپلے فل ایج ڈی مل جاتی ہے ساتھ ساتھ ایک زبردست کیمرہ پرفومنس اور ایک بڑی بیٹری دیکھنے کو ملتی ہے تو چلیے جانتے ہیں اس فون کی سپیکس اور پرائز بات کرے گر ریڈبی نوٹ 7 پرو کی تو پرفومنس کے معاملے میں اکٹا کوٹ 2 گیس کا سناپ ڈرگن 675 پروسیسر دیکھنے کو ملتا ہے جو کی 4 جی بی ریم اور 64 جی بی کے انٹرلن سٹوریج کے ساتھ آتا ہے اس فون کے اگر پرائز کی بات کرے تو یہ پہلے آپ لوگوں کو 9999 روپے کی قیمت میں دیکھنے کو مل رہا تھا اب آپ لوگوں کو یہ فون 11000 روپے کی قیمت میں دیکھنے کو ملتا ہے یعنی کہ 10999 روپے کی قیمت میں ڈسپلے کی بات کرے تو 6.3 انچز کی فول ایج ڈی ڈسپلے دیکھنے کو ملتی 403 پی پی آئی ڈنسٹی کے ساتھ IPS LCD جہاں پر U شیپ نوج ڈسپلے ملتی ہے اور یہاں پر ایجز اور چین بہت ہی پتلے ملتے ہیں دیکھنے میں فون بہت ہی آسم لگتا ہے بیک سے دیکھنے میں گلاس باڈی آپ لوگوں کو ملتی ہے گوریلا گلاس 5 کا پروڈکشن ملتا ہے فرنٹر بیک میں یعنی کہ ڈیورابلیٹی بہت ہی بڑھ جاتی ہے کیمرے کی بات کرے تو 48 پلس 5 میکا پکسل کا ڈول کیمرہ سٹپ دیکھنے کو ملتا ہے LD فلیش کے ساتھ اور 13 میکا پکسل کا فرنٹر میں کیمرہ دیکھنے کو ملتا ہے جہاں پر بیٹری کی بات کرے تو 4000 امیج کی بیٹری کوئی چارجنگ 4.2 کا سپورٹ اور USB Type-C پورٹ دیکھنے کو ملتا ہے یعنی کہ اتنی کمال کی چیزیں آپ لوگوں کو اس فون میں مل رہی ہے USB Type-C پورٹ ملتا ہے کوئی چارجنگ 4.2 کا سپورٹ 4000 امیج کی بیٹری 48 پلس 5 میکا پکسل کا ایک بڑا ایک بہترین بیسٹ کیمرہ پرفارمنس اور ایک اچھی دسپلی جہاں پر ایک دمدار پروسیسر Snapdragon 675 پروسیسر جو کہ 11 اے نمبر ادھاریت ہوتا ہے تو اگر آپ اس فون کو لیتے ہیں تو یہ فون تھوڑا سا آپ لوگوں کو old لگے گا کہ آپ old فون خرید رہے ہیں اس میں آپ لوگوں کو جو specs ملتے ہیں وہ بہت ہی اچھی ملتی ہے یعنی کہ ایک کمال کے specs دیکھنے کو ملتی ہے اب بات کرتے ہیں ہم لوگ یہاں پر اپنے دوسرے فون کی دوسرے فون کی بات کریں تو یہاں پر آتا ہے Realme کی طرف سے 5 اور یہ فون آپ لوگوں کو بہت ہی اچھی specs کی دیکھنے کو ملتی ہے یہاں پر آپ لوگوں کو ایک بڑی بیٹری دیکھنے کو ملتی ہے ایک اچھا کیمرہ پرفارمنس دیکھنے کو ملتی ہے اور ایک زبردست آپ لوگوں کو پروسیسر دیکھنے کو ملتا ہے چلیے جانتے ہیں اس فون کے specs اور price Realme 5 کی اگر بات کریں تو آپ لوگوں کو پرفارمنس کے معاملے وقتہ کو 2GB کا Snapdragon 665 processor دیکھنے کو ملتا ہے جو کی 3GB RAM اور 32GB کے internal storage کے ساتھ آتا ہے ڈسپلے کی بات کریں تو آپ لوگوں کو 6.5 inches کی ایک بڑی display دیکھنے کو ملتی جو کی sd plus display ہوتی ہے جو کی 270 pp identity کے ساتھ IPS LCD دیکھنے کو ملتی ہے جہاں پر edges اور chin بہت ہی پتلے ملتے ہیں water rob noise display کے ساتھ آتا ہے یہ فون back سے دیکھنے میں بھی آپ لوگوں کو بہت ہی awesome لگتا ہے کیمرہ کی بات کریں تو LED flash کے ساتھ اور یہاں پر 13 megapixel کا front میں selfie shooter ملتا ہے دیکھنے میں camera performance بہت ہی لا جواب اس میں آپ لوگوں کو ملتی ہے decent quality کے آپ پکس لے سکتے ہیں بیٹری کی بات کریں تو 5000 image کے ایک بڑی بیٹری ملتی ہے یہاں پر آپ لوگوں کو USB Type-C port نہیں دیکھنے کو ملتا ہے بڑ اگر اس کی price کی بات کریں تو آپ لوگوں کو 9999 روپے کی قیمت میں دیکھنے کو مل جاتا ہے یعنی کہ ایک اچھا فون نکل کر آتا ہے اب ہم بات کریں گے اپنے یہاں پر پہلے فون کی پہلے فون کی بات کریں تو ہمارا آتا ہے یہاں پر Redmi Note 8 جو کی ایک بہت ہی powerful and efficient phone ہے full HD display بڑی battery کمال کا camera performance اور یہاں پر آپ لوگوں کو ایک زبردست processor جس میں آپ quad camera کے مجد سے awesome pics بھی لے پاتے ہیں ایک بیسٹا phone نکل کر آتا ہے چلیے جانتے ہیں اس phone کے specs اور price Redmi Note 8 کی اگر بات کریں تو performance کے معاملے وقتا کو 2 gigs کا آپ لوگوں کو snapdragon 665 processor دیکھنے کو ملتا ہے 4GB RAM اور 64GB کے internal storage کے ساتھ جہاں پر ڈسپلے کی بات کریں تو 6.3 inches کی full HD display دیکھنے کو ملتی ہے 409 ppi density کے ساتھ IPS LCD دیکھنے میں بہت ہی اچھا لگتا ہے edges اور chin بہت ہی پتلے ملتے ہیں water drop notch ڈسپلے ملتی ہے back سے دیکھنے میں glass body یہاں پر front اور back میں gorilla glass 5 کا protection ملتا ہے camera performance بہت ہی لا جواب ملتی ہے 48 plus 8 plus 2 plus 2 megapixel quad camera setup دیکھنے کو ملتا ہے dual LED flash کے ساتھ اور یہاں پر 13 megapixel front of camera دیکھنے کو ملتا ہے جہاں پر battery کی بات کرے تو 4000 image کی battery fast charging option اور USB type C port دیکھنے کو ملتا ہے phone بہت ہی گزب کا نکل کر آتا ہے جہاں پر اگر اس phone کے price کی بات کر رہے تو آپ لوگوں کو کچھ ویب سائٹ پر ملتا ہے 10,9999 روپے کی قیمت میں اور کچھ پر یعنی کہ flip car پر ملتا ہے 10,9999 روپے کی قیمت میں کچھ ویب سائٹ پر آپ لوگوں کو اور بھی price دیکھنے کو بڑھے مل سکتے ہیں اور ایک phone best نکل کر آتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ ایک best phone ہے تو زیادہ مانگ ہوگی اور زیادہ best ہوگا زیادہ phone پکے گا اور اگر بات کریں ان تینوں phones میں سب سے best یہی ایک phone ہے اور Redmi Note 7 Pro بھی ایک best phone ہے اور آپ لوگوں کو ان تین phones میں سے کونسا phone سب سے best لگا آپ مجھے comment box میں بتانا مت بھولیے گا یا پھر ابھی آپ کونسا phone لینے کو سوچ رہے ہیں lockdown over ہونے کے بعد اب یہ 4.2 کا lockdown بھی شروع ہونے والا ہے تو اگر آپ نے اس ویڈیو کو like اور share نہیں کیا ہے تو جلدی سے اس ویڈیو کو like اور share کر دیجئے اور اگر ابھی تک آپ نے ہمیں انسٹاگرام اور ٹیوٹر پر فالو نہیں کیا ہے تو آپ ہمارے ہینڈلز پر جا سکتے ہیں link description میں مل جائے گا وہاں سے آپ انسٹاگرام اور ٹیوٹر کے ہینڈل پر جا کے ہمیں فالو کر سکتے ہیں وہاں پر بھی آپ لوگوں کو latest news اور ساری چیزیں دیکھنے کو ملتی رہتی ہیں اور اگر آپ نے اس چینل کو ابھی تک subscribe نہیں کیا تو جلدی سے اس چینل کو subscribe کر لیجئے اور notification کے بیل آئیکن کو دبانا بات بھولیا گیا چلیے ملتے ہیں آپ سے next video میں thank you for watching bye بات 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 بات